الحمدللہ سم الحمدللہ یہ ہمارا حبیف دم پخت بلکل ریڈی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے طریقے سے ماشاءاللہ یہ گل چکا ہے آپ گھر میں اور آپ بھی اس کو اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے کرم سے تمام احباب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ بیف دم پخت اس کی ریسپی شیئر کروں گا اور ماشا یہ بنانے میں بہت ہی آسان ہے سب سے پہلے ہم مٹی کی ہنڈی لیں گے اس میں سب سے پہلے لیچے ہم تھوڑی سی چر بھی رکھیں گے اس کے اندر چربی کے بعد ہم اس کے اوپر جو ہم نے آلو کاٹے ہوئے ہیں دو آلو ہیں میڈیوم سائز کے یہ اس کے اوپر رکھیں گے ایک کلو بیف ہے ہمارے پاس اور اب اس کے اوپر ہم جو ہمارے بیف ہے میں پاس بیف جو ہے وہ بھول لیس ہے تو آپ نے اس کے اوپر بیف رکھیں گے تو کوشش کریں اس کی جو سائز ہے بوٹی کا وہ نہ تو زیادہ بڑا ہو نہ زیادہ چھوٹا ہو ترمینہ سائز ہو جائے یعنی دو سو گرام اس کا وضع ہونا چاہیے اب اس کے اوپر ایک چائے کا چمچ ہم کھالی مش ڈالیں گے اور ایک چائے کا چمچ ہم اس کے اندر نعمک ڈالیں گے اس کے بعد ہم اس کو اوپر ٹرماتر رکھیں گے اور ساتھ ہم نے پیاز میڈیم سائز کا ایک تھا درمیان سے ہم نے اس کو کٹ لگایا جس کا دو سپیس کی ہیں ٹرماتر بھی دو پیس کر لیں اب اس کے اوپر اور ہم دو کھانے کے چمچ نمو کا راست ڈالیں گے اس کو اوپر چار سے پانچ عدد ہم اس کے اندر سبز مرچے ہیں وہ ڈالیں گے اور تھوڑی سیاد رکھ اور ایک لیسن کی اٹھی ہے اس کو میں دو پیس کی ہوئے ہیں تو اب ہم ہانڈی کے اردگید ہم آٹا لگا لیں گے اس کو کور کرنے کے لیے اس وقت میرے پاس سٹیل کی پیٹ ہے ایک یہ اس کو پر رکھ دیں گے اب اس کو پر ہم زیادہ وزن رکھیں گے تاکہ اس کی جو باپ ہے وہ باہر ناظر رکھیں تو اب اس کے نیچے ہم آگ جلائیں گے آگ بھی ہم نے میڈیم نکنی ہے اب دو گھنٹے کے لیے ہم اس کے چھوڑ دیں گے الحمدللہ جی دو گھنٹے گزار چکے ہیں اس وقت ہماری جو بیف دم پکت وہ بالکل ریڈی ہو چکا ہے ابھی ہم آپ کو پلیڈرس کی ہٹا آگے اس کی لکھ دکھاتے ہیں آپ کو ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارا جو گوشت ہے مکمل طریقے سے گل چکا ہے تو ابھی ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا جو بیف دم پکت ہے وہ مکمل طور پر ریڈی ہو چکا ہے تو اگر کسی دوست کو میری ریسپی یہاں پر سمجھ نہ آئے تو ڈسکریپشن میں میں نے اپنی ریسپی دیئے ہوتی ہے تو آپ وہاں پر جا کے چیک کر سکتے ہیں اور باقی بھی میری جو ریسپیز ہیں وہاں پر آپ کو ان کا لنک مل جائے گا امید کرتا ہوں جو میری ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی تو میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور میری ویڈیو کو لاس تک دیکھا کریں اور اسی دعا کے ساتھ ہم اجازت دیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ حافظ السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ کیڑا